اکثر دکھائی نہیں دیتا پر سامنے ضرور ہوتا ہے ہر خود کسی کرنے والے کا قاتل ضرور ہوتا ہے اچھا آدمی تھا بہت اچھا آدمی تھا یہ بات تم نے کہہ دی یقین سے یا اندازے پر اب کچھ نہ کچھ تو کہنا بنتا تھا نا اس کے جناجے پر نہیں کہتے تو زمانے کو تمہاری اچھائیوں پر سکھ ہو جاتا اگر وہ سنتا نا تو خوشی کے مارے پاگل بیچ تک ہو جاتا خیر یہ بتاؤ کہ اچھا ہی تھا تو اچھے پن کا حساب کیوں نہیں دیا ہفتے بڑھ سے کچھ پوستو رہا تھا نا وہ کبھی اس کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیا وہ جب پوستا کہ میری زندگی میں گموں کے سوا کچھ باقی رہے گا یا نہیں اور پھر تم ہس کر کہہ دیتے کہ یار تو اس کے سوا کچھ کہے گا یا نہیں کاش اس سلسلے کو توڑ کر دیکھا ہوتا کاش کہ جتنی بار اسے الویدہ کہا اسی راستے پر رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھا ہوتا تو جانتے کہ تم سے ملنے کے بعد وہ کبھی گھر گیا ہی نہیں اس کے چہرے سے ناراضگی کا اثر کبھی گیا ہی نہیں وہیں پیڑ کے سہارے سڑک پر بیٹھ جاتا تھا وہ مانو آتے جاتے مسافروں سے روٹ جایا کرتا تھا وہ تم جانتے تھے نا تم جانتے تھے نا کہ وہ ہم لوگوں سے کچھ دنوں سے بڑا الگ الگ سا دور سا رہنے لگا تھا پر کیا یا جانتے ہو کہ پلنگ پل لیٹے اکیلے اپنے گھر کے پنکھے اور دیواروں کو گھورتا رہتا تھا کہا تو تھا اس نے کہ ملو ملاقاتے کرنی ہے جو کسی اور سے نہ کہی تم سے وہ باتیں کرنی ہے اور تم ایسے میں زندگی کیسے جینی چاہیے ایسی باتیں فرجی بھیج کر دو چار چھٹکلوں کے ساتھ ہسی والے ایموجی بھیج کر تمہیں لگتا تھا کہ وہ سمل جائے گا سملہ نہیں تو کیا ہوا اچھا آدمی ہے سمجھ جائے گا پر وہ تمہاری چیزوں کو پڑھ کر سوستا تھا کہ میرے پاس ہی ہسنے کی حسرت کیوں نہیں ہے کاش کاش کی اسے یہ احساس دلا دیا ہوتا بینا کسی وجہ گلے لگا کر پاس بیٹھا لیا ہوتا کاش کاش کی یہ جانتے ہر روز وجان بجھ کر بینا کھائے بے ہوش کیوں ہو جاتا تھا کاش کاش کی ہم سمجھ پاتے کہ بولتے بولتے ہس کے وہ کھموش کیوں ہو جاتا تھا کاش کاش اس کے لیے اسے لڑ لیا ہوتا گھر کی دیواروں سے زیادہ اس کی اس جائری کو پڑھ لیا ہوتا تو جانتے تو جانتے اس کی آنکھوں میں کوئی بڑا سپنا نہیں تھا اس کے اپنے تو بہت تھے اس کے اپنے تو بہت تھے پر اس کا کوئی اپنا نہیں تھا کاش کاش کی ہم میں سے کوئی تو اس کے گھر وقت پر پہنچا ہوتا تو اس نے دوائی کی وہ سی سی کھولنے سے پہلے کس تو سوچا ہوتا کاش کاش ایسا ہوتا کہتے ہیں دور رستے باندھتی ہیں تو اس کے گھر میں وہ جنجیر موجود تھی جس میج پر دوائی کی سی سیاں رکھی تھی وہیں اس کے ماں باپ کی تصویر موجود تھی پر اس وقت اس کا کوئی اپنا نہیں تھا دل میں ہر ایک دوست تھا پر دل کا کوئی خاص نہیں تھا ایک بار اس نے زندگی کا راستہ موت کے جانب سمجھا اس بار اس نے چلے جانا ہی مناسب سمجھا وہ اپنے آخری خط میں لکھتا گیا کہ میرے من مرضی ہے کہ میرے دوستوں کو اس میں سامل مت کرنا وہاں جا کر پریشان ہو جاؤں اتنا قابل مت کرنا اور تم تمہیں جب جندگی بے سبر ملی تمہیں اس کے جانے کی خبر ملی تب احساس ہوا تب احساس ہوا کہ وہ سچ کہتا تھا کتنا سچا تھا اور آج سفید لباس پہن کر دنیا کو یہ بتانے آئے ہو کہ وہ کتنا اچھا تھا سب سے جدا کہنے آئے ہو جب تک وہ تھا تب تک تو ملے نہیں آج آخری الویدہ کہنے آئے ہو جب اس کے جناجے میں سریک ہونے جاؤ گے خدا کے اس بندے کی آخری آواز آئے گی اور وہ کہے گا کی کی ایسے کئی منظر کے گواہ ہم سب ہی خود ہیں مجھ جیسے اچھے لوگ آج بھی تمہاری محفل میں موجود ہیں تو اگلی بار تو اگلی بار اگر کوئی دکھ جائے تو اس سے باتیں کرنا ملاقات کرنا اس کا دل رکھ لینا اس کے گھر جا کر اسے توفے دینا اس دوائی کی سیسی اور اس ہرے کپڑے کو کھڑکی سے باہر فیک دینا تب شاید تب شاید وہ زندگی جینے کا حوصلہ کر سکے گا تب شاید وہ خوش رہنے کا فیصلہ کر سکے گا تب شاید تم سے نیکی کا کام ہو جائے گا اور اس کی دوستی کی پہلی لسٹ میں تمہارا نام ہو جائے گا یہ بات یہ بات ہم سب ہی جانتے ہیں سب کو پتا ہے بس کہنا لازمی تھا تاکہ تمہیں کسی کے گھر جا کر سفید لباس پہن کر یہ کہنا نہ پڑے یہ کہنا نہ پڑے کہ آدمی کہ آدمی وہ بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا